بولیٹن کا آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کے صدر نواز شریف کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز دی گئی ہے نواز شریف کا پارٹی اسلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا ملکو موشی بہران سے نکالنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ویپاک اور سباہ حکومت اکراجات نکٹوتی اور بجٹ سے عوام کے ریلیف کے لیے وسائل بھی مہیا کریں گی اہم خبر کے حوالے سے اس وقت آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے مسلم لگنون کے صدر نواز شریف کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں شہر کے چوتھے اور سب سے بڑے وارٹر ٹینک کی تعمیر کا منصوبہ ہے اور واسا نے کضافی سٹیڈیم وارٹر ٹینک کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ چالیس لاکھ گیلن پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت کا وارٹر ٹینک تعمیر کیا جائے گا واسا نے وارٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے بائیس فٹ کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے کضافی سٹیڈیم وارٹر ٹینک چالیس ہزار مربع فٹ ایریا پر تعمیر کیا جائے گا اسی پر مزید تفصیل آج آنے کے لیے بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے زینہ اگاہ کیجئے گا یہ شہر لاہور کے چوتھے اور سب سے بڑے وارٹر ٹینک کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا واسا کی طرف سے کضافی سٹیڈیم وارٹر ٹینک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ چالیس لاکھ گیلن محفوظ کرنے کی صلاحیت کا وارٹر ٹینک تعمیر کیا جائے گا واسا نے وارٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے بائیس فٹ کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا ہے کضافی سٹیڈیم وارٹر ٹینک چالیس ہزار مربع فٹ ایریا پر تعمیر کیا جائے گا پلان کے تحت بارشی پانی کے لیے فورس مین گلوہ گرین تک بچھائی جائے گی جبکہ کضافی سٹیڈیم اور ملحقہ علاقوں میں نیا ڈریلی سسٹم بھی دکھایا جائے گا وارٹر ٹینک میں جمع ہونے والے بارشی پانی سے دیگر گراؤنڈ کو سراب کیا جائے گا اب تک کی اس میں جو بڑی تیش رفتہ منصوبے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ واسا کی طرف سے اس منصوبے کا جو ٹھیکہ ہے وہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو دے دیا گیا ہے یہ وارٹر ٹینک پچانوے کروڑ پچاس لاکھ رفتہ کی لازت سے تمیز کیا جائے گا اور دو ہزار پچیس میں ہونے والی جو چیمپین پروپٹی ہے اس سے قبل اس منصوبے کو مکمل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اب تک پنجاب حکومت کی طرف سے اس منصوبے کے لیے دس کروڑ رفتہ کی رقم جاری کر دی گئی ہے اور باقی ماندہ رقم جو کہ تقریباً نو سو ملین ہے وہ بھی دوامہ لی سال میں ہی جاری کی جائے گی بہت شکریہ زید سالہ سطح کا اجلاس ہوا ہے پاورڈوین اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی حکام کی شرکت سبائی حکومت کے جانب سے پنجاب کے سارفین کو دیے جانے والے ریلیف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے مفاقی وزیر اویس لگاری کا مزید کہنا تھا کہ سارفین کو دیے جانے والے ریلیف کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے مزید جانتے ہیں فاہد امین سے جی فاہد بتائیے گا مفاقی وزیر اویس لگاری کی زیر صدارت لاہور میں علیہ سطح اجلاس جوہاں منقب ہوا ہے پاورڈوین اور لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے علیہ حکام جوہاں جوہاں وہ اس جلاس میں شرکت کی جلاس میں سبائی حکومت کی جانب سے پنجاب کے سارفین کو دیے جانے والے ریلیف کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی اس حوالے سے وزیر اویس لگاری کا کہنا تھا کہ سارفین کو دیے جانے والے ریلیف کے حوالے سے کسی قسم کی خدایی کا مظہرہ نہ کیا جائے اس موقع پر ریجن پر بھی جاری انسکات بجلی چوری مہم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جامع گفتگو کی گئی اعلی حکام کی جانب سے بجلی چوری مہم کے دران ہونے والی پیش رفت پر اتنان کا اظہار کیا گیا اجلاس میں پاکی سیکرٹری پاور محمد فخر عالم ارپان سیکرٹری نرجی پنجاب ڈاکٹر نائیم راو پی پی ایم سی سے ساکر جمال جو ہے وہ موجود رہے تام لسکو بورڈ آف ڈیریکٹرز کے چیئرمن آمیر زیا بورڈ میمبر تاہر بشارت چیما زوہے خورشیر ڈاکٹر نائیم آسد شفی اور زفر محمود بھی جو ہے وہ شریک ہوئے جبکہ لسکو کے چیف ایڈیکٹیف انجینئر شاہر ایدر جنرل میری جائے ٹیکنیکل لسکو آمیر یاسین ڈائریکٹر کسٹمر سرور مغل چیف انجینئر پی ای ایو شوہے باسم اور ڈی جی مراد علتاق قادر بھی جو ہے وہ اس کلاس میں موجود رہے جی ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ مہنگائے کی چکی میں پیسی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے اشائے خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ڈالچنہ باریک پچاس روپے مہنگی نئی قیمت تین سو تیس روپے فی کلو مکرہ ہے ڈالچنہ سپیشل کی قیمت پچپن روپے بڑھ گئی نئی قیمت تین سو ساٹ روپے کلو ہو گئی کالے شنے کی قیمت میں چالیس روپے اضافہ فی کلو قیمت تین سو پینتالیس روپے مکرہ بیسن بھی چالیس روپے اضافہ سے تین سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے روزانہ کی بنیاد پر بھڑتی مہنگائی نے سارفین کو چکرا کر رکھ دیا سرکاری ریڈلیس کے مطابق ڈالچنہ باریک دو سو اسی روپے سے بڑھ کر تین سو تیس روپے کلو مکرر کر دی ڈالچنہ سپیشل کی قیمت تین سو پانچ روپے سے بڑھا کر تین سو ساٹ روپے کلو کر دی گئی کالے شنے کی قیمت میں چالیس روپے کلو اضافہ تین سو پانچ روپے سے بڑھ کر تین سو پینتالیس روپے کلو ہو گئی بیسن کی قیمتوں میں 40 روپے کلو اضافہ 300 روپے سے بڑھ کر 340 روپے کلو ہو گیا باسمتی چاول کی قیمت میں کمی 270 روپے سے کم ہو کر 260 روپے کلو ہو گئے دال مسور کی قیمت میں کمی ہوئی 290 روپے سے کم ہو کر 250 روپے کلو مقرر سفید چنے کی قیمت 310 روپے کلو مقرر کی گئی ہے مہنگائی سے تنگ عوام کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے دال روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ڈی سی لاہور نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کا نیا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کیامرا ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز ڈی سی لاہور کے جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ نے دالیں بھی عام عوام کی پہنس سے دور کر دی ہیں دالوں کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ جاری ہے چنے کی دال کالے چنے بیسن اور کموں بیس چالیس سے پچاس روپے تک مہنگے ہو گئے ہیں دکاندار اور خریددار دونوں ہی سر پکر کر بیٹھ گئے ہیں اسی پر مزید تفصیل آج آنے کے لیے بات کر لیتے ہیں سامیہ سعید سے جی بالکل شہر لاہور میں ایک بار پھر مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے کابو ہو چکا ہے آج ہی ڈی سی لاہور کی جانب سے آنے والا دالوں کی قیمتوں کا نئے نوٹفکیشن نے جو ہے شہریوں کو جو ہے پریشان کر کے رکھ دیا ہے جس میں بالخصوص چنے کی دال بیسن اور کالے چنوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھا گیا ہے اگر میں آپ کو قیمتوں کے بارے میں بتاتی چلوں تو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دال چنہ بریق دو سو اسی روپے سے بڑھا کر تین سو تیس روپے تک فی کلو مقرر کر دی گئی ہے کالے چنے کی قیمت میں چالیس روپے اضافے کے بعد تین سو پینتالیس روپے قیمت مقرر کی گئی ہے بیسن کی قیمتوں میں چالیس روپے اضافے کے بعد تین سو چالیس روپے فی کلو بیسن جو ہے وہ بکرا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتی چلوں تو بسور کی دال کی قیمت دو سو نوے سے کم ہو کر دو سو ساٹھ روپے تک کر دی گئی ہے سفید چنے کی قیمت برقرار تین سو دس روپے فی کلو مارکٹ میں موجود باہرحال باقی چنے کی دال کالے چنے اور بیسن کی قیمتوں میں کم ہو بیس چالیس سے پچاس روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے لوگ نئے نرخ نامہ سن کر جو ہے پریشان ہو گئے ہیں مہنگائی کا جن اتنا بے کابو ہو گیا ہے کہ اب تو دالے بھی جو ہے وہ غریب اور عام لوگوں کی پہن سے دور جاتوی دکھائی دے رہی ہیں بہت شکریہ سامیہ